اگر آپ روڈ پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اچانک کسی کا ایکشیڈنٹ ہو گیا اور وہ ایکشیڈنٹ میں جو وہاں پر ایکشیڈنٹ ہو کر اس کا ایک انسان اس سے خون بہ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ماتھے پر بٹو لگا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کرسچن ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شاید کے جہنمت کے ماننے والا ہے اب انسان ہونے کے ناتے دماغ میں آئے گا کہ میں دوسرے مذہب کا آدمی مہیکو مدد کرو ایک انسان ہونے کے ناتے آپ کو ذہن میں آ سکتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرآن مجید اور صحیح حدیث کے دریئے سے جو ہم کو تعلیم دی ہے اس تعلیم میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کی جان کو بچانا ہو پورے انسانوں کی جان کو بچانے کا تمہیں سواب ملے گا وہ ہم پر وہ جو معصوم آدمی ہے وہ جو انوسنٹ آدمی ہے یہ مت دیکھو کہ وہ ہندو ہیں یہ مت دیکھو کہ وہ کرسچن ہیں بلکہ یہ دیکھو کہ اس کی جان بچاؤ گے تو معصوم انسان کی جان بچانا پورے انسانوں کو بچانے کا سواب ملے گا کس نے تعلیم دی مسلمانوں کو ایسا کرنے کے لیے اتنا پیارا حدم اٹھانے کے لیے ایسا پیارا فیصلہ لینے کے لیے کس نے ہمیں یہ تعلیم دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سچ ارشاد فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس کے اعتمہ سو سات کے ارد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَلَمِينَ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دی جائے کیا پیاری تعلیمات موسیقی